والٹی ٹوٹنی کے اندر نا ویرات کولی کی بیٹنگ فارم دیکھو یقین نہیں آتا کہ یہ وہی بیٹسمن ہے جو ابھی آئی پی ایل کو پیل کر آیا ہے مطلب پچاس ہارٹ کی بیٹنگ ایوریج ایک سو پچاس ہارٹ کا سٹرائک ریٹ کو پانچ سات سو رنز دبا کر یہ اورنج کیپ وہ سارا کچھ وہ بھائیہ بلکل ہی ملٹی پلائے بھائی زیرو ہو گیا ہے یہ والٹی ٹوٹنی کے اندر مطلب ویرات کولی کیا آج تو انگلینڈ کے اگینسٹ آؤٹ ہونے کے بعد ان کو جو ان کے حالات تھے نا ڈریسنگ روم میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر بندہ کو یقین نہیں آتا کہ یار اتنا بڑا بیٹسمن اور دیکھو کہاں پہنچ گیا راہل ڈراویڈ سپیشل اٹھ کر گئے ہیں ویرات کولی کے پاس ان کو کہا کہ یار ٹینشن نہ لو ہو جاتا ہے فائنل میں رنز آ جائے گیا اور آل تیٹ سار سات اننگز ہو گئی ہیں والٹی ٹوٹنی میں ویرات کولی کی ساٹھ سیون ٹھیک ہے سیونٹی فائی برنز ہیں صرف دس کی بیٹنگ ایبریج ہیں سٹرائک ریٹ سوک ہے دو مرتبہ زیرو پر آؤٹ ہوئے ہیں دو چوکے ہیں پانچ چھکے ہیں اور بیسٹ تھرٹی سیون کے دو اننگز ہیں جس میں وہ ڈبل فگر میں گئے ہیں ایک میں چوبیس کی ہیں ایک میں تھرٹی سیون کی ہیں اس کے علاوہ ویرات کولی کا بلٹی ٹونٹی میسج باقی وہی سنگل ڈیجٹ ہیں زیروز ہیں تو ان کے فینز بیچارے جو ہیں نا وہ ایک الگ ہی سمسیا کا شکار ہیں ٹرول الگ وہ ہو رہے ہیں مطلب یسوی جسوال کو لے کر ملٹیپل میں میمز دیکھ رہا ہوں وہ ایک سب سے زیادہ جس میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ڈراب کر کے کولی کو کھلا رہے ہو تو ویرات کولی نے اب تک جتنی بھی ففٹیز ماری ہیں ان میں سے کسی ایک ففٹی کی ذرا مجھے ہائلیٹس تو بھیج دو مطلب اس لیول کی اوپر ہو رہا ہے کیا ریزن بنی ہے ایک تو نمبر آف ویکٹس نمبر آف ویکٹس ہے مراد میری پچز وہ اس حاب کتاب وہ ویرات کولی کو پرابلم آ رہی ہے پھر آئی گیس جو مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ یہ جو فارمیٹ ہے نا ٹی ٹونٹی کا یہ ویرات کولی اب میرا خیال ہے اس کے حساب سے برین ہی ہے وہ پہلے والا حساب کتاب اور تھا اب with the passage of time age اور باقی چیزیں شیزیں فٹنس تو اپنی جگہ ہے سارا کچھ ہے لیکن وہ پھر آپ کا ایک mindset بن جاتا ہے اگر آپ دیکھیں نا ٹی ٹونٹی ٹیسٹ کرکٹ اور اوڈی آئی کرکٹ ان میں نا آپ کو ویرات کولی سب سے زیادہ جو ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں وہ اوڈی آئی کرکٹ ہے پچاسو برز والی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز پلس اگر آپ بات کریں ٹیسٹ کرکٹ کی وہاں پر ویرات کولی بہت کوئی ایکسٹرارڈنری نہیں مطلب ہے اچھے ہیں یہ میں نہیں کہتا کہ بلکل ہی برے ہیں یا سمتھنگ نائی دار لیڈنگ رن سکوررز میں سے ایک ہے وہ تین کے بیچ میں تو ریس ہی چل رہی ہے نا ویرات کولی روہد شرما اور بابر آزم روہد شرما اسٹم اس لئے اس کو لیڈ کر رہے ہیں بابر اور کولی بھی پیچھے پیچھے ہیں لیڈنگ رنس سکورر لیکن اب مجھے لگتا ہے رکھنا چاہیے تیسٹ کرکٹ اور اوڈی اے کرکٹ کے اوپر بی سی سی نے اس چیز کا بندوبست تو کر دیا ہے لیکن وہ بندوبست ابھی بی سی سی آئی کا جو ہے نا وہ ٹیمپریری ہے ٹیمپریری نا سینس کے وہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے سائیکل کی حساب سے ہے چیمپینز ٹروفی کے حساب سے ہے آپ کو ٹیم اڈیا کی جو سینئر لٹ ہے وہ آنے والے کچھ منس میں ٹل چیمپینز ٹروفی ٹیسٹ کرکٹ اور اوڈی اے کرکٹ ہی کھیلتی بھی نظر آئے گی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز وہ میکسیمم ان کے لڑکے کھیلیں گے دوسرے ینگ سٹرز تو اس میں پھر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ سینئر لٹ کے لیے الگ سے بندوبست کیا گیا ہے لیکن وراد کولی کو خود سے یہ تو بی سی سے ہی نے کیا نا وہ میرا خیال ہے خود سے اس ٹورنمنٹ اس فارمیٹ کو اس کو سائیڈ کرا دیں کیونکہ انڈیا میں آپ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز کھیل رہے ہیں وہ ایک الہیدہ بات ہے بکٹس کے اصحاب کتاب سے لیکن اب جب آپ تھوڑا باہر نکلیں گے اور آپ کو باہر نکل کر بھی تو یہ فارمیٹ کھیل نہیں ہے تو وہاں پر سمہ اوڈی ادھرنا مجھے لگتا ہے کہ وراد کولی پھنس رہے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں مطلب ایک آدھا چھککہ کچھ لگاتے ہیں لیکن اس کا نا پھر اس مومنٹم کو بیلڈ نہیں رکھ پاتے جیسے ریس ٹاپلی کو بڑا زبردست قسم کا چھککہ مارا ہے لیکس ہیڈ کے اوپر آج لگا کے سٹارٹ تو بڑا جسے کہتے ہیں وہ ٹھیک لیا ہے وراد کولی نے لیکن پھر ریس ٹاپلی نے ان کا ڈنڈاؤ کھاڑ دیا جو چھککہ مارا وہ فولر لیندھ گین تھی تھوڑا سا اوٹ سائیڈ دی آف سٹمپ اس کو لیکس ہیڈ پہ اڑا دیا اب جس گین کی اوپر بولڈ ہوئے ہیں وراد کولی وہ لیکس ٹاپلی کی اوپر پیچھ ہوا تھا تھوڑا لیندھ بال تھا وراد کولی نکل کر مارنے کے چکروں میں تھے مس ہو گیا ہو جا کر لیکس ٹاپلی اتنا لیکس ٹاپلی میڈل کی اوپر لگا کہ صرف لیکس ٹاپلی وہ بیل اڑی آف سٹمپ اور میڈل سٹمپ کو جسے کہتے ہیں ہوا تک نہیں لگی ورنہ آف سٹمپ کی بھی بیل شیل گر جاتی ہے میڈل سٹمپ کی اوپر جو بیل ہوتی ہے نہیں بلیک سٹمپ پکڑی تو یہ سارا کچھ میں دیکھ کرنا اور پلس وراد کولی کم میں جس طریقے سے دیکھ رہا تھا ایک تو یہاں تو کچھ ٹائم فریم ایک آئیڈیا ہی ہے وہ یہ ہے کہ وراد کولی نمبر تین پر آئیں ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں نمبر تین پر آ کر چیک کر لیں کہ کیا حساب کتاب بنتا ہے کیونکہ ایڈیل تو نمبر ان کا ہمیشہ سے نمبر تین رہا ہے یہ تو آئی پیل میں اوپننگ کی یہاں پر اوپننگ کرنی پڑ گی آئی پیل کی اوپننگ اور چیز ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں اوپننگ کرنا وہ انٹارلی گیم پلان ہوتا ہے تو وراد کولی کو اوپننگ نہیں سوٹ کر رہی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں یہ بات تو اب جسے کہتے ہیں اندے کو بھی نظر آ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو اگر فیلال وہ سائیڈ نہیں مارنا چاہتے اس فارمیٹ سے تو پھر نمبر تین پر آئے کسی طریقے سے اب کیا ٹیم انڈیا فورڈ کر سکتی ہے ان کو نمبر تین پر لے کر آنا یا نہیں وہ میٹر کرتا ہے کیونکہ وراد کولی اگر نمبر تین کے اوپر آتے ہیں تو پھر نیچے کا جو نمبر ہے وہ چینج ہوگا ابھی نمبر تین کے اوپر رشب آتا ہے پھر چار کے اوپر سکائے آتا ہے پانچ کے اوپر دوبے آتا ہے تو اب اگر آپ وراد کولی کو نمبر تین کے اوپر لے کر آتے ہیں تو پھر کیا آپ جس وال کو لے کر آئیں گے ایز این اوپنر یہاں پانچ سے اوپننگ کرائیں گے یہ سارا جسے کہتے ہیں مکسچر تو بنے گا نا زردے کی دیکھ تو بنے گی اب زردے کی دیکھ ٹھیک بنیا یا نہیں یہ تو نئے کمبینیشنز ٹرائی کر کے میدان میں اتر کر ٹیموں کے گینسٹ کھیل کر پھر ہی پتا چل سکتا ہے تو وراد کولی کو لے کر اس پٹیکلر ٹائم میں سمسیا ہے ایشیوز ہیں ٹرول شروع کیا ہی کرنا لیکن وہ ایشیوز اب ٹیم ایڈیا کو سارٹ آؤٹ کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے راہل ڈراویڈ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ رنس کر سکتے ہیں لیکن کب کیا ٹیم ایڈیا کے فینس تب تک ویٹ کر لیں گے کیونکہ وراد کولی کا جو انٹی گروپ ہے وہ تو ویٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے لیکن سی کیا بنتا ہے اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ